السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جھک کر سلام کرنا جائز ہے کیا کیونکہ یہ تو آداب میں ہیں اور یہ محبت کی علامت ہے تو اس لیے بڑوں کو دیکھ کر چھوٹے جھک کر سلام کرنا کیا یہ جائز ہے دیکھئے بڑے ہو یا علماء ہو یا پھر اور گھر کے خاندان کے دادا دادی خاندان کے بڑے کیوں نہ ہو یا پھر محلے کے کوئی بھی کیوں نہ ہو یا چھوٹے بچوں کو بلا کر جھک کر سلام کروانا یا ان کو یہ ٹریننگ دینا کہ آپ جھک کر سلام کریں اور اسی طرح شادی کے موقع پر خاص طور سے یہ کیا جاتا ہے کہ دلہے کو اور دلہن کو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو ابھی نکاح ہو گیا مطلب جیسے ہی آغت پڑا دیئے فوراں کہتے ہیں کہ چلو اب سب کو جھک کر سلام کرو اب جتنے رشتہ دار آئے ان سب لوگوں کو اب یہ بیچارہ جا کے جھک کر سلام کرتا اب اس میں سب سے بڑی پریشنی یہ بھی ہوتی ہے وہ پہلے سے وہ بغلی پہن کے وہ پھول پہن کے وہ پورا سہرہ وغیرہ وہ بہت زیادہ وزن ہوتا دو چار آدمی پکڑ کے اس کو ڈال دیتے ہیں وہ اٹھا کے پھرنا اس کے لیے بڑی مشکل ہے پھر اس کے ساتھ لوگوں میں جا کے جھک کر سلام کرو پورا دن ہزار ہزار آدمی آتے ہیں دعوتوں میں سب لوگوں کو جا کے جھک کر سلام کرنا اب اس کے لیے بہت بڑی پریشنی ہوتی ہے اب وہ اس کی کمر پکڑ لیتی ہے اب دولہن سے بھی کہتے ہیں کہ تم بھی جھک کر سلام کرو اب دادا آئے دادی آئے پھوپی آئے خالہ آئے جتنے بڑے لوگ ہیں ان کو جھک کر سلام کرنا اور ایک اس میں بے غیرتی کی بات بے شرمی کی بات یہ ہے کہ وہ جھک کر سلام کیا جاتا ہے کن لوگوں کو مردوں کے سامنے بھی جھک کر سلام کرنا ہے اور عورتوں کے سامنے بھی وہ عورتیں جو ساڑی پہن کے رہتی ہیں ساڑی بلوز میں رہتی ہیں سامنے پیٹ کا حصہ پورا نظر آ رہا پیٹ پورا نظر آتی ہے اب ان کے سامنے جا کے پیٹ میں منڈی دال کے سلام کرنا آگتے ہیں پیٹ میں منڈی دال کے سلام کرے تو آدب اگر کوئی بچہ آکے السلام علیکم بلت ارے کیا بتتمیز بچہ ہے بھئی ٹھائر کے السلام علیکم بلتا یہ کونسا عدب سکھا ہے تمہارے امی ایسا نہیں کرتے بیٹا جھکو جھکے سلام کرنا کہ جھک کر سلام کرنا جسے ہم محبت کی علامت یا عدب سمجھتے ہیں یہ شریعت میں جائز نہیں ہے کیوں جائز نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ خاندان کے بڑوں سے یا مولویوں سے یا رشتہ داروں سے یا محلے کے بڑوں سے یا مالداروں سے سب سے بڑی عزت پوری کائنت میں سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت مانگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا کہ اے ماز ایسا کیوں کہتے ہو کہ آپ میرے سامنے سجدہ کریں تو ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملک شام گیا تھا وہاں کے لوگ ان لوگوں کے بڑے لوگوں کو یا بادشاہوں کو ان کے سرداروں کے سامنے جھکتے ہیں سلام کرتے ہیں جھک کر سجدہ کرتے ہیں تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنت میں اگر کوئی عزت والے ہے تو وہ آپ ہے اس لئے میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے آگے سجدہ کروں میں آپ کو جھک کر سلام کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ اگر سجدہ کسی کے لئے جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کریں لیکن یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ شریعت اسلام میں ہماری جو شریعت ہے اس میں سجدہ تازیمی ہو یا پھر سجدہ عبادت کے طور پر ہو یہ سجدہ یہ جھکنا سوائے اللہ کی کسی اور کے آگے جھکنا جائز نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا کہ آپ میرے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے اب یہ جھک کر سلام کرنا کیا ہے یہ بھی سجدے کی ایک خسم ہے جھکنے سے پہلے سجدے میں جانے سے پہلے ہم رکو کرتے ہیں تو رکو بھی اور سجدہ بھی یہ عبادت ہے یہ رکو کرنا یہ سجدہ کرنا صرف اللہ کے آگے ہوگا اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہم نہ رکو کر سکتے ہیں نہ سجدہ کر سکتے ہیں نہ زندے کے آگے کر سکتے ہیں نہ مردے کے آگے کر سکتے ہیں اگر کرنا جائز ہوتا تو اللہ کے رسول کے آگے سب صحابہ کرتے ہیں اس طرح جھکے سلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر یہ عزت والے ہیں آج کے جو بڑے لوگ یا خاندان کے لوگ یا رشتہ دار جو بھی ہے کیا ہمارے صحابہ کو نعوذ بلہ عدب نہیں معلوم تھا محبت کا طریقہ نہیں معلوم تھا جھک کر سلام کرنے کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نہیں معلوم تھا اس لئے وہ لوگ نہیں بتائے آج کے بڑے لوگ یہ بولتے ہیں آج کے بزرگ خاندان کے بڑے لوگ یہ بولتے ہیں کہ نہیں جھک کر سلام کرنا یہ عداب ہے یاد رکھو سجدہ تعظیمی یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا جیسا کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کے آگے ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا لیکن اب اس شریعت میں جائز نہیں ہے اگر جائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے کہتے کہ وہ شوہروں کے سامنے سجدہ کرے لیکن عورت کے لئے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے علم کے نہ ہونے کی وجہ سے کئی مسلمان چھوٹے چھوٹے بچے بچپن سے ڈیلی سکول جاتے وقت ماں کے پیر پڑھ کے جاتے ہیں باپ کے پیر چھوکے جاتے ہیں یہ کافروں کی مشابہت ہے یہ کافروں کا دیکھا دیکھی میں کوئی بڑا آگیا لیڈر آگیا ایکٹر آگیا فوراں جاؤ اس کے پیروں کو چھولو اس کے آگے گر جاؤ نعوذ بلہ آج پیری مریدی کرنے والے بھی اسی طرح اپنے پیروں کے پیر پکڑ لے کے جھکتے ہیں سجدہ کرتے ہیں بلکہ کئی لوگ تو لیڈ جاتے ہیں ان کو کھنڈلتے ہوئے ان کے اوپر پیر رکھتے ہوئے یہ پیر چلے جاتا ہے وہ سمجھتے یہ بہت بڑی ہماری آداب ہے اور محبت ہے پتہ نہیں اس سے بیماریاں بھی شفاہ ہو جاتی اس طرح کے بھی کئی لوگوں کے غلط آخی دے کافروں کے آگے بھی سجدہ کرتے ہیں دیہاتوں میں تو اتنی بدترین حالت ہے کہ وہ سواریوں کے نام پر حال آیا اس طرح کے نام پر وہ سواریاں پکڑ کے محرم میں ناچتے ہیں ان کے بھی آگے حالانکہ وہ شرابی بے نمازی دین سے دور کچھ بھی علمی ہیں بلکہ اس میں کئی لوگ تو غیر مذہب کی بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پنجے پکڑ لے کے ناچتا ہے تو اس کے بھی جا کے پیر چھوتے ہیں اس کے بھی آگے جا کے مسلمان عورتیاں اور مرد پورے وڈنیاں وغیرہ ڈھانک کے جا کے اس کے پیر چھوتے ہیں اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں ایسے مناظر اپنے آنکھوں سے میں نے بھی کئی مرتبہ دیکھا مردوں کے آگے پتھروں کے آگے جا کے سجدہ کرتے ہیں اپنا ناک رگڑتے ہیں اللہ کے لئے غور کرنا تو یہ سجدہ کرنا یہ رکو کرنا نہ کسی خبر کے آگے جائز ہے نہ کسی زندے کے آگے جائز ہے نہ کسی مردے کے آگے جائز ہے کسی زندہ آدمی کے بھی آگے آپ جھک کر سلام کرنا یا سجدہ کرنا یا پیر چھونا یا پیر پکڑنا پیروں پر اپنا سر رکھنا یہ جائز نہیں ہے کئی گھروں میں تو یہ سسٹم ہوتا سرال میں ہر عید کے موقع پر ساس کے اور سسر کے پیر چھونا یا ان کے آگے سجدہ کرنا یا ان کو جھکنا اس طرح جھک کر سلام کرنا یہ کئی لوگوں کے گھروں میں یہ رواج ہے اللہ کے لئے غور کرنا ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے علم سیکھئے قرآن و سنت کا صحیح علم سیکھئے توحید کیا ہے شرک کیا ہے عبادت کسے کہتے ہیں کس کے آگے جھکنا کس کے آگے رکو کرنا یہ سب چیزیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے ورنہ اسی حالت میں اگر انتخال ہو گیا اگر شرک کی حالت میں انتخال ہو گیا تو پھر ہمارے لئے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے اس لئے جھک کر کرنا سلام کسی کے لئے بھی جائز